آپ دیکھ رہے ہیں یوپتو ترہ کھڑ نیوز سونٹی فور سیون مہم کلی محسین بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے جس نے چائنا، اٹلی، جاپان، بہت سارے ملک پریشان ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ معنی دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی کے دوارا ایک اپیل کی گئی جنتہ سے جس کو نام دیا گیا ہے جنتہ کرفیو اس سممند میں جنتہ کرفیو میں جنتہ نے خود ہی کرفیو لگایا سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ نائنٹی نائن پرسنٹ اس وقت جنتہ کا کرف چالو ہے اور اس وقت لگ بگ دوپہر کے ڈیڑھ بجے ہیں ایک بس کر تیس میٹ کے اسپاس ہو رہے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قصبہ ساہنپور ہے میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا شاند ماحول نہیں دیکھا لیکن وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور اب پریشانی میں اپنی سیفٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں اس سات بجے سے رات کے نو بجے تک یہ جنتہ کا کرفیو رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنتہ کرفیو میں گلی دکان کس طرح سے بندر پوری طرح سے لگ بھائی ایک دو لوگ ہی جو اپنے گھر سے باہر آئے ہوئے ہیں باقی پوری طرح سے شاند ہے یہ دکان ہے مارکٹ ہے مارکٹ پوری طرح سے بند ہے یہ سامنے مارکٹ ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری طرح سے بند ہے بس ایک دو جو شرارتی بچے ہیں جو گھر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں یا آپ پریشان کر رہے ہیں وہ تو باہر دکھنے کو ملے بگر سمجھدار سب ہی لوگ گھر کے اندر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساہنبڑ کی تصویر ہے اسے کرونا وائرس کا ڈر کہیں یا پھر کہہ لیجئے کہ لوگوں نے اپنی سیفٹی کی وجہ سے بھی اسے اپنایا ہے اور اس دیش کے پردھان منتری مارکٹ ہے مارکٹ ہے مارکٹ ہے دوارہ اپیل کی گئی اسے سوئے اچھا سے لوگوں نے سوئیکار کیا اور اسی کے ساتھ اپنا جنتا کریفیو جنتا نے خود ہی کریفیو لگا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں محل اسے ہم نے ساہنبڑ کا چوک بازار ہے جسے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں چوک بازار بلکل شانتی ہے آپ دیکھ رہے تھے یوپی اترکھن نیوز 247 کلیم حسین کے ساتھ